میاں نواز شریف کانگریس کی مثال لیں یہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اس نے ہندستان سے انگریزوں کو بھی نکالا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ بھی بنائی لیکن پھر اس جماعت کو نہرو خاندان نگل گیا جواہر لال نہرو نے اندرہ گاندی کو ملکہ آلیہ بنا دیا اندرہ گاندی تخت دہلی اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کے خبت میں مبتلا ہو گئی اور یوں یہ خود بھی ٹریجڈی کا شکار ہو گئی اور ان کے دونوں بیٹے بھی اور ملک بھی تباہ ہو گیا اور آج کانگریس کہاں ہے اس کے مقاولے میں بی جے پی ایک شدد پسند جماعت تھی اس نے کانگریس اور اقلیتوں کی نفرت سے جنم لیا لیکن اس میں کیوں کہ کوئی بادشاہ نہیں تھا لہٰذا تخت کا جھگڑا بھی نہیں تھا اور اس وجہ سے فریش ٹیلنٹ اور عام لوگ آتے جا رہے تھے پارٹی اس قدر اوپن تھی کہ اس میں دفتر میں جھاڑو دینے والا نریندر مودی نے بھی پرفارم کیا تو وہ بھی دو بار بھارت کا وزیر اعظم بن گیا اور یہ اب تیسری بار بھی بن رہا ہے آپ میرٹ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ اور پانچ بھی بڑی معاشی طاقت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خاندان کا کوئی بھی فرد سیاست اور حکومت میں شامل نہیں اس کے بھائی اس وقت بھی عام چھوٹے ملازم ہیں اور یہ اپنا نام اپنے بھائی سے منصوب نہیں کر سکتے مودی نے اپنے دس سالہ دور حکومت میں ملک کو چار ہزار ایک سو بارہ بلئر ڈالر کی اکانومی بنا دیا اس کے دور میں بھارت میں پانچ سو نئے بلئرز بیدا ہوئے لیکن آج تک اس پر کرپشن اور اقربہ پروری کا کوئی الزام نہیں لگا یہ باون برس سے سیاست میں ہے لیکن یہ آج بھی زمین جائدات سے محروم سادہ زندگی گزار رہا ہے جبکہ کانگریس کی قیادت پارٹی کی تباہی کے باوجود عرب پتی ہے ہم اگر کانگریس کے زوال اور بی جے پی کے وروج کی سٹیڈی کریں تو ہم تین نتائج تک پہنچیں گے کانگریس کو کراؤن پرنس کی دوڑ کھا گئی یہ ایلیٹ فیملیز بینس مہنوں سربایہ کاروں اور الیکٹری بلز کی پارٹی تھی اس میں نئے ٹیلنٹ اور عام لوگوں کی گنجائش نہیں تھی پارٹی میں سیاسی خاندان پیدا ہو گئے تھے ان لوگوں نے ہلک کے آپس میں بانٹ لیے تھے دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا منتخب ہوتا تھا اور وہ اہل ہو یا نہ ہو اسے وزارت بھی مل جاتی تھی اور وہ اس وزارت سے کروڑوں کماتا تھا اور تین پارٹی صرف حلقوں تک محدود تھی یہ ووٹرز کو پاکٹس میں تقسیم کر کے آدھے تیرے اور آدھے میرے یا اوپر کی سیڈ میری اور نیچے کی تیری جیسے فارمولوں سے الیکشن لڑتی تھی جبکہ اس دوران ملک میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا انقلاب آ چکا تھا اور باسٹھ فیسد ووٹ بینک نوجوانوں میں شفٹ ہو چکا تھا اور یہ نوجوان سیاسی خاندانوں سے نفرت میں پلے تھے بی جے پی نے کھل کر سوشل میڈیا استعمال کیا اس نے نوجوانوں کی نفرت کو ہوا بھی دی اسے اگر ہندویزم اور مسلم دشمنی میں ووٹ نظر آیا تو اس نے ایک سیکنڈ رہی سوچا نیندر مودی نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کیلئے گجرات میں مسلمانوں کے سروں کے مینار تک بنا دیئے اور پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا نعرہ بھی لگا دیا روایتی میڈیا خبارات اور ٹیلی ویجن چینلز کانگرس کے کنٹرول میں تھا بی جے پی نے سوشل میڈیا میں رسائی بڑھا کر روایتی میڈیا کا سر توڑ دیا اس نے اپنے اینکرز بھی ڈویلپ کر لیا اور روایتی سیاست سے نفرت کو بھی اپنی طاقت بنا لیا دوسرا اس نے شخصیت یا الیکٹیبلز کی بجائے ووٹ کو اساسہ بنا لیا بھارت میں لوگ آج ایم ایل اے کو ووٹ نہیں دیتے یہ بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں چنانچہ پارٹی آج پی ٹی اے کی طرح جس کو بھی اپنا امیدوار قرار دیتی ہے اسے ووٹ مل جاتا ہے بی جے پی آج بھی عام آدمی کی پارٹی ہے اس میں روزانہ نیا ٹیلنٹ اور نئے لوگ اس امید سے آ رہے ہیں اگر مودی وزیراعظم بن سکتا ہے تو کسی نہ کسی دن ہم بھی بن جائیں گے سوال یہ ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے جی نہیں لہٰذا آج مسلم لیگ بھی اسی انجام کا شکار ہے جس کا شکار کانگریس ہوئی تھی آج یہ پارٹی بھی کانگریس بن چکی ہے ہم یہاں پر عام آدمی پارٹی کی مثال بھی دے سکتے ہیں دہلی میں کانگریس کی وجہ سے حالات بہت خراب تھے بجلی اور گیس کا میٹر بھی نشوت کے بغیر نہیں لگتا تھا پینشن کی فائل بھی ایک میں سے دوسری تک پہنچانے کے لیے رکم لی جاتی تھی ان حالات میں عرود کجری وال سہم نے آیا اور اس نے روایتی پارٹیوں کو زندہ گاڑ دیا یہ پارٹی دوہزار تیرہ سے دہلی میں برسرے اقتدار ہے اور اس نے تمام روایتی سیاسی خاندانوں کا صفایہ کر دیا ہے ہم اب عمران خان کی طرف آتے ہیں عمران خان کے اٹھان جرمنی کے ہٹلر اور ہٹلی کے مسولینی کی طرح تھی اور پی ٹی آئی پاکستان کی بی جی پی ہے عمران خان نے اپنے آپ کو مسولینی اور ہٹلر کی طرح قوم کا مسیح ثابت کر دیا جس کے بعد جرمنی اور ہٹلی کی طرح عوام اور سبل ملٹری اور بیوروکریسی تقسیم ہو گئی اور آج لوگوں کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے یہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کی مثال آپ کے سامنے ہیں ہم اگر ان کے بیان کو سچ مان لیں تو یہ پہلے دھاندلی کراتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے دباؤں میں آ کر اعتراف کر لیتے ہیں آپ عدالتوں کی صورتحال بھی دیکھ لیں الیکشن کے بعد عمران خان کے تمام مقدمے بست ہو چکے ہیں جاج محمد بشیر عدالت ہی نہیں گیا ریاست کے مکمل پریشر کے باوجود پی ٹی آئی نے پچانوے سیٹیں بھی نکال لی لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا کہ عمران خان ریاست کو تقریم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں دوسرا ان کی پارٹی عام لوگوں کی پارٹی بن چکی ہے بے شک دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں اس پارٹی میں روایتی سیاستدان اور سیاسی خاندان تھے لیکن دو ہزار چوبیس میں یہ انصر مکمل طور پر ختم ہو گیا اور پارٹی نے ریاست کی مکمل مخالفت کے باوجود اپنا وجود بنوا لیا اور یہ اب دیو کتنا ملک کے درمیان کھڑی ہے عمران خان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کسی امیدوار کا ووٹ نہیں یہ صرف اور صرف عمران خان اور پارٹی کا ووٹ ہے اور پارٹی جس کو بھی کھڑا کرے گی اور وہ کسی بھی انتخاب نشان سے الیکشن لڑے گا وہ جیتے گا عمران خان یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا میری پارٹی میں آپ لوگوں کے گجائش موجود ہے آپ سنون جوید ہوں یاسمین راشد ہوں آلیہ حمزہ ہوں شاندانہ گلزار ہوں زرتاج گل ہوں یا پھر علیہ مین گھنڈا پور ہوں آپ میں اگر سیاسی ٹیلنٹ ہے تو پارٹی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اس شخص نے تمام روایتی سیاسی خاندان اور جہرے اڑا کر رکھ دی ہیں لہذا ہمیں ماننا ہوگا کہ وہ سٹیٹس کو جسے ذولفکار لبھوٹوں نہیں توڑ سکے اسے عمران خان نے توڑ دیا یہ اب ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے سامنے اب کوئی نہیں ٹھہر سکے گا میاں نواز شریف کو اب انہالات کا جائزہ لینا ہوگا ان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے یہ خاندان سے باہر نکلیں اور اپنی جماعت کو بقاعدہ سیاسی جماعت بنائیں یہ اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں عمران خان بننا ہوگا یہ پارٹی کی فرنٹ رو ختم کر دیں سٹیج پر اکیلے بیٹھیں اور ان کے دائیں بائیں شریف فیملی کا کوئی فرد نظر نہیں آنا چاہیے پارٹی کو نئی ٹیلنٹ اور عام آدمی کے لیے کھولیں ملوچستان اور پجاب میں کسی اہل شخص کو سی ایم بنائیں تاکہ سیاسی ورکرز کو یہ یقین آ سکے کہ ہم بھی کسی نہ کسی دن وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں پاکستان کا پہلا پولیٹیکل کالج بنائیں جس میں اپنے ورکرز کو سیاسی ٹریڈنگ دیں سوشل میڈیا کالج بھی بنائیں جس میں ورکرز کو نئی ٹیکنالوجی سکھائی جائیں منشور کو ریسرچ پیپر میں تبدیل کریں آپ نے اگر غربت ختم کرنی ہے تو آپ کے پاس اس کا باقاعدہ پلان ہونا چاہیے ہم اقتدار میں آ کر غربت ختم کر دیں گے جیسے ناروں سے غربت ختم ہو سکی اور نہ ہو سکے گی یہ اپنے آپ کو کشمیری اور کلاس فیلوز کے ٹیک سے بھی باہر نکالیں بزرگ سیاستدانوں کی بجائے حلقوں کے اندر نئے اور متحرک لوگ لے کر آئیں عمران خان نے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ثابت کر دیا ہے کہ اب الیکشن لڑنے کے لیے دس بیس کروڑ روپے نہیں چاہیے خوابی نشانوں سے بھی واقف نہیں تھے اور جن کے پاس الیکشن بوث کے لیے بھی لوگ نہیں تھے وہ جیت گئے چنانچہ میاں صاحب کو اب حلقوں میں تگڑے اور پیسے والے لوگ نہیں چاہیے انہیں بیانیاں چاہیے اور یہ کارکنوں اور ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا لہٰذا آپ مہربانی فرما کر کارکردگی کو وفاداری سے تبدیل کر لیں آپ کو اب اپنے اردگرد میں لانے والے لوگ بھی نہیں چاہیے آپ کو فیلڈ ورکرز اور وزارتوں میں کام کرنے والے لوگ چاہیے آپ کے شیر اگر سارا دن آپ کے گھر بیٹھے رہیں گے یا آپ کے اردگرد پھرتے رہیں گے تو یہ کام کیسے چلے گا آپ مہربانی فرما کر آج سے ستر سال سے اوپر کے تمام لوگوں کو ریٹائر کر دیں یہ لوگ ملک اور پارٹی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں یہ ہٹیں گے تو پارٹی اور ملک چلے گا اور مہربانی فرما کر مخصوص سیٹوں اور سینٹ میں صرف عام اور پڑے لکھے لوگوں کو لے کر آئیں آپ نے یہ دونوں فوم جب سیاسی خاندانوں اور اپنے دائیں بھرنے والے سفارشیوں کے لیے وقف کر رکھے ہیں آپ کم از کم یہ فوم جی نئے اور اہل لوگوں کو دے دیں اس سے بھی یہ ملک اور پارٹی چل پڑے گی لیکن اگر آپ نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا تو پھر آپ یقین کریں عمران خان اگلے الیکشن میں شریف کرنا اس سے ڈکسنریشی سے بھی ختم کر دے گا یہ الیکشن اور یہ حکومت آپ کے لیے آخری ثابت ہوگی